جے سیا رام آئیے پارٹ پر آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے ہم شری رام کی ونہ کرتے ہیں سیا رام جے رام جے جے رام سیا رام جے جے سیا رام سیا رام جے رام جے جے رام سیا رام جے جے سیا رام سیا رام جے رام جے جے رام سیا رام جے رام جے جے رام سی آرام جے رام جے جے رام سی آرام جے جے سی آرام جے شری رام بھر شکل لکشمن جی کی جے ہو والمی کی جی تلچیداد جی کی جے ہو حنوان جی کی جے ہو شیف پاروطی کی جے ہو جے گروڑ جی جے کاروچنڈی جی جے سی آرام تو ہم نے کیا کیا لازٹ ٹائم گروڑ جی اور کارک شنڈے جی وارتلاب کر رہی ہیں گروڑ جی نے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کارک شریر کیسے پایا اور بھکتی کیسے پائی تو کارک شنڈے جی اس کا اتر دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس شریر میں ہم بھکتی کر پائیں وہی شریر سندر ہے چاہے وائے کتنا بھی کروپ کیوں نہ ہو بھوتک روپ سے پر اگر ہم بھکتی کر رہے ہیں تو وہی شریر سندر ہے اب میں اس شریر میں بھکتی کر پا رہا ہوں میں نے پتہ نہیں کتنے جنم لی ہیں میں نے کوئی یونی ایسے نہیں چھوڑے جس میں میں نے جنم لیا ہو پر کسی یونی میں مجھے اتنا سخ نہیں ملا جتنا مجھے اب ملا ہے کیونکہ اب میں بھکتی کر سکتا ہوں اور میں یہ شریر اپنی اچھا سے چھوڑ سکتا ہوں پر میں اس کو نہیں چھوڑ رہا کیونکہ شریر کو چھوڑ کے پھر اب بھکتی نہیں کر پاؤں گا اب آگے کرتے ہیں جیسے ارام اور اب کاغو شنجی جی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پراثم جنم کے بارے میں سناتا ہوں آپ کو پوروب کلپ ایک پربو جب کلی جب مل مول نر ارو ناری ادھرم رت شکل نگم پرتکول ہے پربو پورو کے ایک کلپ میں پاپوں کا مول یوگ کلیوگ تھا جس میں پرش اور اسٹری سبھی ادھرم پرائن اور وید کے ویرو دی تھے اب ہم جس کلیوگ میں جی رہے ہیں اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں لیکن جب گروڑ جیو کاروخنجی بار طلاب ہو رہی تھی کلیوگ اس سے پہلے بھی کبھی آیا تھا کیونکہ یہ تو چاروں یوگ ہیں یہ چاروں یوگ بار بار ہوتے رہتے ہیں ان چاروں کو چتری یوگ بولتے ہیں ایک مہا یوگ بھی بول سکتے ہیں جب یہ چاروں یوگ ہجار بار ہو جاتے ہیں یعنی کہ چار ہجار یوگ جب بن جاتے ہیں تو اسے مہا یوگ بولتے ہیں چطر یوگ جب ہجار وار ہو جائیں تو اسے مہیو کہتے ہیں تو پہلے اس سے پہلے بھی کبھی کلیوگ ہوا ہوگا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ پور کے کلپ میں پاپوں کا مول پاپوں کا مول بولایا کلیوگ کو پاپوں کا مول کلیوگ میں سب سے زیادہ پاپ ہوتے ہیں تو کلیوگ تھا جس میں پورششتری سبھی ادھرم پرانو اور وید کی ویروہ دی تھے تیہی کلیوگ کوسل پورجائی جنمت بھین سدر تنو پائی اس سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں جب ہم کسی کو اپنا رادیاں مال لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس یہی ہے سب کچھ اور باقی دیوتاوں کی نندہ بھی کرنے لگتے ہیں کبھی کبھی لیکن کاغشنڈی جی اس بات پر کٹاکش کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایسے تھے شیو جی کے سیور تھے باقیوں سب کھی نندہ کرتے تھے لیکن بھکتی میں ایسا نہیں ہوتا کیا ہمارے اردھے ایک ہونے چاہیے یہ باسرتیا ہے ہمارے سوامی ایک ہیں کرشن شریرام ہمارے سوامی ہیں لیکن شریرام نے شریرام کی اطمانس میں بولا ہے کہ جو شیو جی سے ویمک ہو کر میرے پاس آتا ہے اسے میری بھکتی نہیں مل سکتی کیونکہ سبھی شریرام شری کرشن کے ہی وشتریت روپ ہیں اگر اس کے کسی دوسرے مطلب ان کے کسی دوسرے روپ کے بارے میں آپ نندہ کریں گے تو اس کا مطلب سوام بھگوان کی نندہ کر رہے ہیں یہ سیدھ ہو رہی ہے نا تو پرنام ہمیں سب کو کرنا ہے ہمارے اردھے ایک ہوتے ہیں پر کسی کی نندہ نہیں ہوتی سب کو پرنام کرتے ہیں تو کاغشنڈی جی کہہ رہے ہیں میں سب کی نندہ کرنے والا بھیمانی تھا دھن مد مد پرم بچالا اگر بدھی اردھم بسالا جد پی رہوں روپتی رجدھانی تد پی نکچھو مہیمہ تب جانی میں دھن کے مد سے مت والا بہت ہی بکوادی یعنی کی جادہ بولنے والا اور اگر بدھی والا تھا میرے حریدیا میں بڑا بھاری دھم تھا جد پی میں شیر اوناد کی راجدھانی میں رہتا تھا تدھا پی میں نے اس سمیں اس کی مہیمہ کچھ بھی نہیں جانی اب جیسے کہتا ہے نا کیونکہ وہ تو ان کے لوکل میں بہتی سارا دن دیکھتے ہیں بور ہو چکے ہیں اوٹو سی سے پر جو ہم ہیں ہم دور رہتے ہیں ہری دوار سے تو ہم کتنا پویتر مانتے ہیں گنگا کو ہمارے من میں کتنی آشائیں ہیں گنگا کو لے گنگا ماتا ہے ہمیں پویتر کرتی ہے پاپ میں شٹکارہ دلاتی ہے تو کہتا ہے کہ میں ایوڈیا میں رہتا تھا پر پھر بھی مجھے شیر اوناد جی کے بارے میں نہیں پتا تھا ان کی مہیمہ کے بارے میں نہیں پتا تھا اب جانا میں عوض پربھاوہ نگ ماغم پران اسگاوہ کم نے ہوں جنم عوض بس جوئی رام پرائن سو پری ہوئی اب میں نے عوض کا پربھاو جانا وید شاستر اور پرانوں نے ایسا گایا ہے کہ کسی بھی جنم میں کوئی بھی جو ایوڈھا میں بچ جاتا ہے بہ عوض شہی شری رام جی کے پرائن ہو جائے گا جیسی رام عوض پربھاو جان تب پرانی جب اربس کی رامو دھنو پانی سو کلی کال کٹھن ارگاری پاپ پرائن سب نر ناری عوض کا پربھاو جیو تب ہی جانتا ہے جب ہاتھ میں دنوش دارن کرنے والے شری رام جی اس کے حریدیا میں نباز کرتے ہیں یعنی کہ بھگوان کی کرپا کے بینہ تو ہم بھکتی بھی نہیں کر پاتے ہمیں ایک بار اچھا کرنے ہوتی ہے کہ پربھو مجھے آپ کی بھکتی کرنی ہے تب بھگوان کرپا کرتے ہیں اور اس کے سارے کاریا کلاپوں کو بھکتی کے انکول بنا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب شری رام جی حریدیا میں نباز کرتے ہیں تب ہی بھکت اپنی بھکتی کرپاتا ہے ہے گروڑ جی وہ کلی کال بڑا کٹھن تھا اس میں سبھی نرناری پاپ پرائن تھے پاپوں ملپ تھے کلی مل گرسے دھرم سب لکت بھائے صد گرن تھ دمبین نیجمتی کلپی کاری پرگٹ کیے بہت پاند کلیوگ کے پاپوں نے سب دھرموں کو گرس لیا صد گرن تھ لکت ہو گئے دمبین نے اپنی بدھی سے کلپنا کر کر کے بہت سے پنث پرکٹ کر دیئے جیسے آج ہم سن رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دھرم بڑے دھرم سب کو سمجھا سن جا کر تھگ گئے کہ سناتن سے ہی سب نکلے ہیں سناتن مطلب شاشوت جو ہمیشہ رہتا ہے ہمیشہ تو صرف کون رہتا ہے ہمیشہ تو برمہ وشنو مہیج بھی نہیں رہتے برمہ وشنو مہیج بھی شرشتی کے چکر کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں پرلے کے بعد آتے جاتے رہتے ہیں پرلے کے بعد مہا پرلے کے بعد کون رہتا ہے کون بستا ہے صرف اور صرف بھگوان کرشن بچتے ہیں پرلے کے بعد شری رام کہہ سکتے ہیں شری کرشن کہہ سکتے ہیں جو ان کا بھگو سروپ ہے جو پرم بھگوان ہے صرف وہ بچتے ہیں پرلے کے بعد تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سب ہی گرانت لپھ ہو گئے تھے سب گرانت لپھ ہو گئے تھے اور لوگوں نے بہت سے چھوٹے چھوٹے پنت بنا لیے تھے تو چھوٹے پنت بنانے سے کیا ہوتا ہے تو بھئے لوگ سب موہ بس لوب گرسے صوب کرم سنو ہری جان گیاں نہیں دی کہوں کچوک کلی دھرم اب ایک بات اور یہاں پر جانے ہو گیا ہے کہ سناتن بھی کوئی دھرم دھرم کہہ سکتے ہیں اس کو یا نہیں کہہ سکتے سناتن کا مطلب ہوتا ہے شاشوہ جو ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ بھکان کرشنے رہتے ہیں تو سناتن کو ایک دھرم سے مجھوڑو دھرم تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں اگر دیکھا جائے تو دھرم کیا ہے دھرم وہی ہے جو ہمیں بھگوان کی بھکتی کیوں لے کے جائے جو اس کے بعد سے بہت سارے پنتھ الگ الگ بنے ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے پوجا پاتھ کرتے ہیں لیکن سناتن ایک الگ چیز ہے سناتن تو بھگوان کی وانی ہے سناتن تو ہمیں سکھاتا ہے کہ بھکتی کیسے کرنی ہے دوسروں پر دیا کیسے رکھنی ہے ہمیں جینے کی کلا سکھاتی ہے سناتن ہی سروپری ہے سناتن سے ہی سب کچھ شروعات ہوتی ہے تو سبھی لوگ مو کے وش ہو گئے شبکرموں کو لوگ نے ہڑپ لیا ہے گیان کے بندار ہے شریحری کے واہن سنیے اب میں کلی کے کچھ دھرم کہتا ہوں کلیوک کے پر بھاو کے بارے بتایا تھا کہ جب ان کا پرثم جنم ہوا تھا اس کے پر بھاو ایسے تھے لوگ پاپی تھے لوگ پاپ کرتے تھے اب میں کلی کے کچھ دھرم کہتا ہوں کلیوک میں کیا دھرم ہوتا ہے یہ ہم آگے نیکسٹ اپ ڈیسورٹ میں کریں گے آج کے لیے اتنا ہی جائے سیارا موسیقی